اسلام علیکم میں ہوں ڈاکٹر حفظہ حیدر ہومیو فیزیشن اور آج ہم ایک بہت ہی اہم میڈیسن پر بات کر رہے ہیں اور ایک بہت ہی بڑا جو کارڈک ایشو ہے اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو آپ لوگ سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ میں ناجہ ٹری کے بارے میں بات کر رہی ہوں ناجہ ٹری جو ہے ہومیوپیت جو بھی ہومیوپیت ہے اس کے بارے میں بہت اچھے سے جانتا ہے ناجہ ٹری جو ہے وہ کوبرا سام کے زہر سے بنائی گئی ایک میڈیسن ہے یہ میڈیسن جو ہوتی ہے یہ خاص طور پر استعمال ہوتی ہے ہارٹ کے لیے اینڈوکارڈ ڈائیٹس جو ہے اس میں ہارٹ کا کرونک ایشو اگر آ رہا ہے یا اگر ایکیوٹ ہے دونوں پنڈیشن میں یہ بہت اہم کردار ادا کرتی ہے اگر آپ کو پلپیٹیشن ان ریگولر ہو رہی ہے یعنی دل کی دھڑکن جو ہے وہ اگر کم جد زیادہ ہو رہی ہے تو اس کے لیے یہ بہت ایفیکٹیو میڈیسن ہے اور اس کے علاوہ میں آپ کو سب سے پہلے کیونکہ میں اپنے سٹوڈنٹس کے لیے یہ جو ویڈیو بناتی ہوں تو اس کے بارے میں سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ ورگ کہاں پہ کرتی ہے ہمارا جو برین ہے اس کی انوٹمی کا پہلے بتانا بہت زیادہ ضروری ہے ہمارا کرینیل نرگ جو ہوتے ہیں وہ بارہ جوڑے ہوتے ہیں ہمارے جو کھوپڑی ہے اس کے اندر جو نرگ ہوتے ہیں وہ بارہ جوڑے ہوتے ہیں جس میں یعنی کہ چوبیس کولن ہوتے ہیں اس میں کرینیل بیسکلی کھوپڑی کو کہا جاتا ہے اور اسی کی مناسبت سے کرینیل نرگ ہوتے ہیں اور اس میں نائن نمبر کا نرگ جو ہوتا ہے اور ٹین نمبر کا نرگ دس فنکشنل ہو جاتا ہے تو ہمیں ناجیٹری کی ضرورت پڑتی ہے اب ہم سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ نرگ نائن کا ایکچولی کام کیا ہوتا ہے اس کا فنکشن کیا ہوتا ہے جو نائن نمبر کی نرگ ہوتی ہے اس کو گلوسو فرونیل نرگ کہتے ہیں اس کا جو کام ہوتا ہے یہ ہمارے زبان کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتے ہیں ہمارے زبان سے جو ٹیسٹ ہوتا ہے وہ لے کر موٹر نرگ میں جاتے ہیں میں نے آپ کو پہلے سے پڑھایا تھا کہ موٹر نرگ بھی ہوتی ہیں اور سنسری بھی ہوتی ہیں جب ہم کوئی چیز ٹیسٹ لیتے ہیں تو وہ سنسری ہوا اور برین میں جا کر اس نے اس کے ٹیسٹ کے بارے میں بتایا تو موٹر نرگ ہو گئے دیفنیٹلی آپ لوگوں کو جیسے سائنس کے سٹوڈنٹ ہیں ان کو پتا ہوگا مگر ہمیں یہاں یہ بتانا ضروری ہے کہ جب یہ جو ٹیسٹ خراب ہمارا ہوتا ہے جیسے پوسٹ کووٹ سنڈروم آیا ہے اس میں لوگ ٹھیک بھی ہو گئے ہیں تو ان کے ٹیسٹ میں مہت زیادہ پرابلم آئی ہے تو اس نرگ کا جو سسٹم ہوتا ہے یہ ہمارا پوسٹیریر جو ہوتا ہے زبان کے پیچھے والا حصہ جو ہے جس کے ذریعے سے ہم نگلتے ہیں جیس جب وہ بھی ان ایکٹیویٹ ہوتا ہے یا ڈس فنکشنل ہوتا ہے تو وہاں ناجہ ٹری جو ہے ٹو ہنڈرڈ ہم لیتے ہیں ہفتے میں ایک بار چار ڈروپ تو ٹھیک ہو جاتا ہے یعنی ہمیں کووٹ میں جو ٹیسٹ کی خرابی کا پرابلم آتا ہے خاص طور پر ہمارا ٹیسٹ نہیں ہوتا جب ہمارا ٹیسٹ نہیں ہوتا تو کھانے کا مزہ نہیں آتا اور زندگی کو ہم انجوائے نہیں کر پاتے سو ناجہ ٹری جو ہے وہ ہمارے ٹیسٹ کی خرابی کے لیے بھی بہت اچھا اور ایفیکٹیف ہے اب ہم آتے ہیں ٹین کولم پر ٹین نمبر کا جو نرف ہوتا ہے اس کا نام ویگس ہوتا ہے ویگس کو ویانٹرنگ بھی کہا جاتا ہے یعنی یہ ملٹیپل ایریا جو ہوتا ہے یا بہت سارے آرگن پر اس کی رسپونسپیلٹی ہوتی ہے خون کو پہنچانا تو سو بیسیکلی اس کا کام بہت زیادہ ہوتا ہے اور جب بھی ہمارے کارڈک ایشو آتا ہے تو ٹین نمبر کا جو نرف ہوتا ہے وہ جب کمپریس ہو جاتا ہے یہ نائن نمبر کا جو ہوتا ہے نرف وہ بلڈ ویسلز جب گزر رہی ہوتی ہیں وہاں سے تو وہ تھوڑی سے جب کمپریس ہو جاتی ہیں تو یہ دونوں نرف یا ایک نرف ڈس فنکشنل ہوتی ہے جب یہ ڈس فنکشنل ہوتی ہے تو تب ہمیں ناجہ ٹری کی ضرورت پڑتی ہے تو ناجہ ٹری اس لیے بہت زیادہ ایفیکٹیف ہوتا ہے ہمیں جب کارڈک ایشو ہوتا ہے تو تب بھی ہمیں سوفوکیشن ہونے لگتی ہے رسپائریٹری سسٹم میں ہمیں اس طرح فیل ہوتا ہے دم گھٹ رہا ہے اس طرح سے لگتا ہے کہ ہمارا دل ڈوب رہا ہے ایسے ہوتا ہے کہ نبز ختم ہی ہوتی جا رہی ہے نبز جو ہماری چل ہی نہیں رہی ہوتی یہ مختلف قسم کے ایڈیشنل ایشوز آ سکتے ہیں اگر اس طرح کے سمٹم آپ کو آ رہے ہیں تو ناجہ ٹو ہنڈرڈ آپ کے لیے بہت ہی زیادہ ایفیکٹیف میڈیسن ہے لاؤس آف سپیچ جو ہے ڈاکٹر جان ہنڈرے کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ ناجہ ٹری جو ہے وہ آپ کو اگر لکنت آ رہی ہے یا آپ کو بولے میں دکت پیش آ رہی ہے تو اس کے لیے یہ بہت زیادہ ایفیکٹیف میڈیسن ہوتی ہے ہم نے ہومیوپیتھی میں سمٹائم یہ دیکھا ہے لیکچرز میں سمٹائم ایسا ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں سپیسیفک ہوتی ہیں وہ ہی پڑھائی جاتی ہیں ایسا نہیں ہے اب جیسے یہ کوویڈ سنڈروم آیا ہے تو اس میں ہمیں مختلف قسم کے جو سمٹم نظر آیا ہے جیسے کہ ہماری زبان جو ہوتی ہے اس میں ہمیں صحیح سے نگلا نہیں چاہتا یا ہمیں لیرنس میں پرابلم آنے لگتا ہے یا ہمیں تھراؤٹ میں پرابلم آنے لگتا ہے یا ہمیں اس تھامیٹک ایشوز آنے لگتے ہیں اس طرح سے لگتا ہے جیسے اس تھامیسا فیل ہونے لگتا ہے یا ہمیں ڈرائی کف ہونے لگتا ہے اس سب میں پہلے تو نہیں تھا اب جب سنڈروم یہ آیا ہے جب یہ ایک وبا پھیلی ہے تو اس میں ناجہ 200 جب ہم نے استعمال کیا تو اس کے بہت اچھے ایفیکٹ جو ہیں وہ دنیا کے سامنے آئے اس کے علاوہ میں ایک اور میت کے بارے میں بات کرنا چاہتی ہوں کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں سنیک بائٹ کے لیے ناجہ 200 بہت زیادہ ایفیکٹیو ہے ہاں بہت زیادہ ایفیکٹیو ہے مگر جب ہمیں کوبرا سامن کاٹے گا تو ناجہ 200 تب ہی ایفیکٹیو ہوگی ہمیں تو نہیں پتا ہوتا کس نے کاٹا ہے کون سا سامن ہے اس کی ورائیٹی کیا ہے اس کی نسل کیا ہے ہمیں نہیں پتا ہوتا تو اس لیے ناجہ 200 پر ہمیں نہیں رہنا چاہیے ہمیں سیول ہسپٹل میں جا کر انٹی وائنم لینا چاہیے تاکہ ہماری جو زندگی ہے وہ بچ سکے میں اس میت کے بارے میں بھی آپ لوگوں کو کلیئر کرنا چاہتی تھی کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں جو تو ہومیوپیت ہیں انہیں تو یہ انڈرسٹینڈنگ ہے وہ تو اس چیز کے بارے میں بہت اچھے سے جانتے ہیں کہ ناجہ 200 کوبرا کا زہر ہے سو کوبرا کا کاٹا ہوا ہی اس سے ٹھیک ہو سکتا ہے مگر بہت سارے لوگوں کو یہ میت ہے جو کہ جسٹ ہومیو لبرز ہیں ان لوگوں کو اتنا اکنالیج نہیں ہوتا تو وہ لوگ نہیں وہ یہی فیل کرتے ہیں کہ ہر سنیک بائٹ جو ہے وہ ناجہ 200 سے ٹھیک ہو سکتا ہے تو ناجہ 200 جو ہے وہ سب چیزوں کے لئے افیکٹیو نہیں ہوتی ہاں کارڈک ایشو اگر آپ کو آ رہا ہے انڈائینا کے اگر آپ کو اٹیک آ رہے ہیں یا اگر آپ کو پینک اٹیک آ رہے ہیں یا آپ کو والگ کی کہیں پرابلم آ رہی ہے تو اس کے لئے یہ بہت زیادہ افیکٹیو میڈیسن ہے یا آپ کو لیمف بہت زیادہ آتے ہیں یعنی آپ جب پاؤں رکھتے ہیں تو آپ جو ہیں صحیح طرح سے پاؤں نہیں رکھ پاتے تو اس کے لئے بھی یہ بہت ہی اچھی اور افیکٹیو میڈیسن ہے تو میں نے آپ کو انڈائینا برین کے بارے میں بھی بتا دیا اور آپ ہمیں ہارٹ کے جو ایشوز آتے ہیں اس کے بارے میں بھی بتا دیا اگر جس سٹوڈنٹ کو صحیح سے سمجھنا آ رہی ہو تو وہ مجھ سے کالج میں پوچھ سکتا ہے یا وہ کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز آپ اس کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور سبسکرائب کیجئے گا اوکے اللہ حافظ